گوالیر میں پولیس نے ہتیا کے معاملے میں ایک ویکتی کو بندوق کے ساتھ گرفتار کیا ہے آروپی پر پانچ ہجار کا انعام گوشی تھا اس ہتیا کارڈ میں کچھ انعے آروپی پھرار ہیں جن کی تلاش کی جاری ہے مرار تھانا چھتر کے جڑے رو عباند کے نزدیک سریام ایک دودھیے کی گولی مار کر ہتیا کرنے والے مکھے آروپی دیش راگ گرزر کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اس کے قبضے سے ہتیا میں اپیوگ میں لائی گئی بندوق بھی برامت کی گئی ہے درسل سکندر لودھی نامک دودھیا گاؤں سے دودھ لے کر شہر میں بیٹھنے کے لئے آتا تھا تیرہ مائی کی صبح جب وہ اپنے بائیک سے مرار کی اور آ رہا تھا تب ہی جے ڈروا باندھ کے نزدیک کچھ لوگوں نے ان کی گولی مار کر ہتیا کر دی تھی اس معاملے میں چار لوگوں کو نامجت کیا گیا تھا جس میں ابھی صرف دیش راگ گزر کی گرفتاری ہو سکی ہے تین انہیں آروپیوں کی تلاش کی جا رہی ہے آئی جی گولیر رینج راجبابو سنگھ نے سبھی کی گرفتاری پر پانچ پانچ ہزار کا انام خوشت کیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ پرانی رنجش اور زمینی بیواد کی چلتے ہر تیا کان کو انجاب دیا گیا تھا یہ پچھلی تیرہ تاریخ کو ایک جڑی روی بندہ کے پاس میں مردر ہوا تھا سکندر لودھی کا جس پہ نو آروپی تھے یہ ان میں سے ایک آروپی جس پہ پانچ ہزار روپے کا انام ہے دیش راج گوزر کو ہم نے بی پی سٹی کے پاس سے آج گرفتار کل دیا ہے اور جو ہتیار اس نے کٹنا میں پرکت کیا تھا اس کو بھی ہم نے پرامت سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تھا چمبر کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا تھےلوں سے میلوں تھا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا بیعفار سے ادھیوگوں تھا راج دیتی سے کھوٹ نیتی تھا دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز موسیقی